جس بندے کے ساتھ آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو اور وہ آپ کو جان بوچھ کر رپلائی نہ کر رہا ہو جبکہ وہ اکثر آن لائن بھی رہے اور آپ کے میوچرل فرینڈز کو رپلائی بھی کرے اور صرف آپ کو ہی اگنور کر رہا ہو تو یقیناً آپ ہرٹ ہوں گے اور آپ اپنے کام پر بھی توجہ نہیں دے پائیں گے اس کے رپلائی کا انتظار کریں گے اور بار بار موبائل بھی چیک کریں گے تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے کون سے ایسے میچور سٹیپس ہیں جو کہ جسٹیفائیبل بھی ہوں اور جس سے آپ کی سیلف ریسپیکٹ اور ورث بھی کم نہ ہو تو فرسٹ ایپ تو یہی ہے کہ آپ اس کو تھوڑی سپیس دیں جذباتی ہوئے بغیر اس کو ایک یا دو ٹیکسٹ یا وائس میسجز کریں جس میں اس سے یہ پوچھیں کہ آپ میرے سے بات کیوں نہیں کر رہے اگر کوئی بات ہوئی ہے تو لیٹ می نو کیونکہ آپ کا بیہیوئیر مجھے تھوڑا آنیویجن لگ رہا ہے اور پھر تھوڑا ویٹ کریں ایک دن یا دو دن می بھی ایک ویک تک لیکن ہم گلتی یہ کرتے ہیں کہ جب کوئی رپلائی نہ کرے تو اس کو میسج پر میسج کیے جاتے ہیں اور بار بار کال کرتے رہتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مجھے رسپونڈ کیوں نہیں کر رہا اس کی ایسے ہمت کیسے ہوئی اور ہمارے اس عمل کی وجہ سے اگلا شخص مزید افینڈ ہو جاتا ہے اور ہمیں بلوک کر دیتا ہے یا ہمیں اپنی زندگی سے کمپلیٹلی نکال دیتا ہے اور اس عمل سے ہمیں بعد میں افسوس بھی ہوتا ہے کہ میں اس وقت تھوڑا جذباتی ہو گیا تھا ہم اس وقت ریزننگ سے کام نہیں لے رہے ہوتے سیکنڈی خود کو زیادہ نیڈی اور ڈیسپریٹ شور نہ کروائیں کہ جیسے آپ تو اس کے بغیر مرے جا رہے ہیں کیونکہ اس طرح آپ کی ویلیو اور سیلف ریسپیکٹ بھی کم ہوگی اور اگلا بندہ خود کو کوئی شہ بھی سمجھے گا بلکہ اب آپ کو مزید ٹائم مل گیا ہے کہ کس طرح مزید آپ اپنی گرومنگ کر سکتے ہیں اور اپنی پرسنیلٹی کو بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی چینج آنے کی ضرورت ہوتی ہے اپنی عادات پر کام کریں اور اپنی سیلف اکانٹویلٹی کریں تو آپ کو بہت اچھے ریزرٹ دیکھنے کو ملیں گے ٹیپ نمبر تھری یہ ہے کہ ہر وقت دوسروں کو بہت زیادہ آویلیبل بھی مت رہیں کیونکہ جب ہم دوسروں کے لئے بہت زیادہ آویلیبل ہوتے ہیں تو دوسرا شخص اس کو ایک نارمل روٹین سمجھتا ہے اور ہمیں ویلیو ہی نہیں دیتا اور ویٹ کے باوجود بھی اگر دوسرا شخص آپ سے بات کرنا پسند نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ چینج ہو چکا ہے اور اس کے پیچھے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر شخص کی اپنی پریورٹیز ہوتی ہیں اور اب آپ اس کی پریورٹیز میں شامل نہیں ہیں اور اگر آپ اس کے لئے امپورٹنٹ ہوتے تو وہ خود ہی واپس آ جاتا کیونکہ ریلیشنشپ ہمیشہ دونوں سائیڈ سے ہی ہوتا ہے لیکن پیار وان سائیڈ بھی ہو سکتا ہے اور اگر واقعہ ہی آپ لب کرتے ہیں اس سے تو اس کی خوشی میں خوش رہیں اور اس کی خوشی اب آپ سے دور رہنے میں ہی ہیں اور بچپن سے لے کر اب تک کتنے ہی ایسے دوست ہوں گے جن کو آپ نے بولا ہوگا کہ ہم ساری زندگی ساتھ رہیں گے لیکن اب شاید سال میں ہی ایک دو دفعہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہو تو اب کیا ان کے بغیر آپ مر گئے ہیں ان اینا چل زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اللہ حافظ